آج جیون کے چونسٹھ ورس پورے ہوئے اور من میں ایک ہی بات آتی ہی جیون کیا ہے اور جیون کس لیے اصلی جیون وہ ہے جو سب کے کام آئے دوسروں کے کام آئے پرہت سرس دھرم نہیں بھائی تو دوسروں کی مطلب جنتہ کی بہنوں کی بھائیوں کی بیٹے بیٹیوں کی سیوہ ہی بھگوان کی پوجہ ہے اور سب سے پریم کرنا ہی اس بر کی پوجہ ہے تو سب کی سیوہ اپنے دیش کی سیوہ ہم جندگی بھر کرتے رہے سنکل یہی ہے کیونکہ اپنے لیے جیئے تو کیا جیئے اپنوں کے لیے جیو نا اور یہ سب اپنے ہیں ہمارا دیش ایسا دیش ہے جو پوری دنیا کو دشا دکھائے گا اور اس لیے وکشت بھارت ہی سنکلپ ہے موڈی جی کا اور موڈی جی کے نیترتب میں ہی ان کے ہاتھوں سے وکشت بھارت کا نرمان ہوگا وکشت بھارت کے نرمان کے لیے اپنا یوگران جیون میں کر سکوں یہی سنکلپ ہے کیونکہ وکشت بھارتی بھارت بھارتی بھارت عکتہ کی اگری میں دکھڑ وسم عمانوتہ کو ساسوت سانتی کے پت کا دکھ درسن کرائے گا پریابران بچانا آنے والی پیڑیوں کی دھرتی سرکشت چھوڑنا اس کے لئے روج پیڑ لگاؤں پھر میری بہنیں اور میری بیٹی میرے لئے ساکشات دیویاں ہیں ان کی سیوہ میرے لئے دیویوں کی پوجا ہے استری استری اور پروس کی سمانتا بیٹا بیٹی میں کوئی بھید نہ رہے اور بہنوں مطلب آدھی آبادی کو پورا نیائم بلتا رہے یہ بھی میرا مشن ہے ہم اپنے بچوں کو کیسے صحیح دساء اور بہتر بھوی رہے سکتے ہیں اس کے لئے بھی جیون بھر کام کرتا رہوں گا بھگوان سے یہی پرارثنا ہے کہ وہ صد بدھی دے سن مارک پہ چلائے تاکہ بچا ہوا جیون اپنی جنتا کی سیوہ میں اور دیس کی سیوہ میں لگ جائے سر رہو رہل لیاترہ ہے جو بھاؤں سن مارک پہ چلائے بھاؤں آگے مہا کال جا رہے رہو 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 بھگولا بھکتی سے کچھ ہونے نہیں مارک وہ کانگریز پارٹی بھی اور رہل جی بھی دسا بھی ہی انہیں وہ پارٹی کو اور خود کو بھی دسا نہیں دے پا رہے تو دیش کو کیا دسا دے گی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24